اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم کیا کریں جہاں پہ male and female آپس میں mix کر رہے ہیں دیکھئے ideally speaking تو i would say کہ co-education کے اندر آپ نہ جائیں اگر آپ کے لئے possible ہو تو please do not put yourself into that fitna with your own hands اپنے آپ کو fitnے میں نہ ڈالیں بہتر یہ کہ آپ جو same gender کے schools ہیں وہاں پہ آپ پڑھ لیں colleges میں جا لیں and کوشش یہ کریں now the thing is for those people جو اب فس چکے ہیں already آپ کو education میں آ گئے ہیں bachelors چل رہے ہیں masters چل رہے ہیں یا جو بھی schooling چل رہی ہے آپ کے لئے کیا ہے آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت بچا کے چلنا ہے یعنی آپ نے یہ جان لینا ہے کہ اپنی نظروں کی افاظت آپ نے خود کرنی ہے جان بوچ کے یعنی ایسے projects میں participate نہ کریں جہاں پہ girl guy groups بن رہے ہیں زیادہ opposite gender کے ساتھ free mixing نہ کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باپ گپیں لگا رہے ہیں اپنے ساتھ کے جو دوست ہیں جو آپ کی gender کے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی گپ شپ رکھیں انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں کوشش کریں کہ اپنا جو interaction ہے opposite gender کے ساتھ وہ minimal رکھیں اور اگر ہے تو بہت ہی کام کی بات ہونی چاہیے اس کے علاوہ فالتو باتیں ہیں اور گپیں ہیں اور ساتھ کافی پینے جا رہے ہیں ساتھ گپے لگانے ہیں یعنی ان چیزوں کو بالکل avoid کریں if you want to survive this co-education because i can tell you very clearly کہ جو لوگ بھی یہاں جاتے ہیں بہرحال وہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں and if somebody says کہ ہمیں اپنے بچوں پر بہت trust ہے ہمارے بچے کچھ نہیں کرتے یہ آپ کی گندی سوچ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ جی وہاں پر بچے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو دیکھئے محول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے آپ کبھی یہ بات نہیں کہیں گے کسی اگر پارک میں ڈرگ ڈیلرز بیٹھے میں ہیں آپ کو اگر یہ کیا یہ بات آپ کہیں گے ہم اپنے بچے کو trust کرتے ہیں اگر بچہ وہاں چلا بھی یہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ کسی خاص جگہ پہ لوگوں کو brainwashing کی جاری ہے جہاں پہ ان کو overglia جاری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بم سے اڑا دیں آپ کے اپنے بچے کو وہاں بھیجیں گے یہ کہہ گے کہ بچے پہ پورا اعتماد ہے بچہ کچھ نہیں کرے گا آپ کبھی نہیں بھیجیں گے reason being you know کہ ہمارا بچہ brainwash ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہم اس کو trust بھی کرتے ہیں but there is that possibility کہ وہ brainwash ہو کے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیں یا پھر وہ brainwash ہو کے ڈرگز انہیں شکر دیں تو کوئی اڈیوکیشن میں آپ بھیجیں گے نہیں کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں this is one of the biggest fitness that our nation is going through which means is کہ genders کو mix کر دینا آپس میں اور ان کے بیچ میں شہوت کو اور فہاشی کو اور اوٹ پٹانگ چیزوں کو فروغ دینا this is one of the greatest fitness that we're facing تو جہاں تک بچ سکتے ہیں بچائیں اپنے آپ کو انشاءاللہ okay so آج کا دوسرا question جی ایک سسٹر نے سوال پوچھا ہے کہ how to control sexual urges being single after all the fitna present in this world دیکھئے واقعی میں یہ ہمارے پہلے question سے link کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یعنی desires کو control کرنا ہے اس کے لیے ایک تو تو ہمینا بہت level کی consistency چاہیے اور وہ consistency جو ہے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا because جب آپ روزے رکھتے ہونا تو آپ اپنی شہوت پہ control سیکھ لیتے ہو یعنی اگر آپ اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو کھانا پینہ حلال ہے حلال چیزیں اللہ کے کہنے سے چھوڑ سکتے ہو تو کیا آپ حرام نہیں چھوڑ سکتے یعنی آپ اپنی بوڈی کو train کرتے ہو ایک practical یعنی سمجھے کہ ایک training ground ایک exercise سے گزارتے ہو کہ میں اللہ کیلئے حلال چھوڑ سکتا ہوں تو حرام چھوڑنا پھر کیا ہوگا تو اس کیلئے کیا چاہیے اور دیکھنے کے لیے چاہیے جو چاہیے جب آپ کو پوچھے جب آپ کو دیکھنے پوچھا ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ مچور ہو گیا ہے بالک ہو گیا ہے اور وہ شادی کے لیے ریڈی ہے تو پلیز اس کی شادی بے تاخیر نہ کریں شادی جلدی کریں you have no idea کتنا زیادہ فتنہ ہے اس وقت آؤٹ دیر اور جتنی جلدی ہم اپنے بچوں کی شادی کر سکیں وہ اچھا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اس میں education کے بھی آپ کے concerns ہیں سارا کچھ ہے لیکن آپ دیکھیں ان بیچاری سسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پہلے masters کمپلیٹ کریں پھر کریں وہ اگر کسی level of education کو ماشاءاللہ اچھیب کر چکی ہیں بیچارز ہے یا جو بھی ہے اس کی بیچ میں بھی اگر ہیں doesn't matter شادی کروا کے بھی تو education کمپلیٹ کی جا سکتی ہے انشاءاللہ پلیز try to facilitate your children in getting married جو بچے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کو اپنے concerns بتائیں ہو سکتا ہے کوئی آپ کے فیملی میں کوئی ایسے friendly family members ہو کوئی خالہ ایسی ہو کوئی مامو ایسے ہو کوئی چچا تایا کوئی ایسے ہو جن کے ساتھ آپ کے terms اچھے ہیں پرہابس آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ پرنٹس اور ان کے ساتھ کہ آپ کے شادی وہ جلدی کرائیں تاکہ آپ ان فیتن اور ترمیٹیشن سے بچ سکیں تو انشاءاللہ this is my advice i hope it all makes sense until next time wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh